اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح شہید کیا گیا تو دوستو جب حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت مانگی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اجازت فرمائی حضرت حر مدان جنگ میں پہنچے تو عمر بن سعید نے ان کے مقابلے میں ایک شیطانی صفوان کو بھیجا کہ جا کر پہلے حر کو سمجھاؤ کہ وہ ہمارے لشکر میں واپس آ جائے اور اگر وہ نہ مانے تو ان کو قتل کر دو جب صفوان حر کے سامنے آیا تو کہا کہ اے حر ہم پہلے تیری دنائی پر ناز کرتے تھے اب تیری نادانی پر ماتم کرتے ہیں تو نے اس لشکر جرار سے نکل کر اور یزید کے گرا قدر ان عام و کرام کو ٹھکڑا کر ان چند بے خص مسافروں کا ساتھ دیا ہے جن کے تو شادان میں روٹی کا ایک ٹھکڑا نہیں ہے اور جن کی مشکوں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے افسوس تیری عقل کہاں ماری گئی حضرت حر نے جواب دیا کہ اے مردود میں نادانی نہیں کر رہا ہوں بلکہ تم لوگ اپنی حماقت اور نادانی کا ماتم کرو کہ تم لوگوں نے تاہر کو چھوڑ کر نجس کو قبول کیا اور دنیا فانی کے چند درہم اور دینار کے بدلے عالم باقی کی لا زوال نعمتوں کو بیچ ڈالا اے ظالموں تم میں سے کون نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنا پھول فرمایا ہے مگر تم گلشن رسالت کے اس پھول کو مسل کر پامال کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہو یاد رکھو جب تک میرے جسم میں خون کا ایک کترہ بھی باقی ہے میں گلشن نبوت کے اس پھول پر آنچ نہیں آنے دوں گا میں یزید کے انام و اکرام کے خزانوں پر ٹھوکر مارتا ہوں مجھے تو نعلین مصطفیٰ کو اپنے سر کا تاج بنانے کی تمنا ہے تم دریائے فراد کے پانی پر ناز کرتے ہو مگر میں ساخی کوسر کے مقدس ہاتھوں سے کوسر اور سل سبیل کا جام پینے کا امیدوار ہوں اسی دوران میں صفوان نے دھوکے سے حضرت حر کے سینے پر ایک تیر مار دیا جناب حر نے صفوان پر نیزے سے حملہ کیا نیزہ سینے کو چھیدتا ہوا پشت کے پار ہو گیا صفوان گھرے سے گڑا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ فوراں مر گیا صفوان کے تین بھائی جو نامور جنگجو تھے اپنے بھائی کو یوں قتل ہوتے دیکھ کر مدان جنگ میں اترے حضرت حر نے دونوں بھائیوں کو قتل کر دیا اور تیسرا بھاگ نکلا لیکن حضرت حر نے اس کا تعاقب کر کے اس کو بھی قتل کر دیا پھر حضرت حر حضرت امام حسین علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ارض کیا اب آپ مجھ سے راضی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں تجھ سے راضی ہوں اور تُو دوزخ کی آگ سے آزاد ہے اس کے بعد پھر حضرت حر مدان میں اترے کئی یزیدیوں کو قتل کیا عمر بن سعید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ تم اس کا محاصرہ کیوں نہیں کرتے یزیدیوں نے محاصرہ کر کے تیر برسانے شروع کر دیئے آپ کا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا حضرت حر پیدل ہو گئے اور ایک جمع غفیر سے لڑنے لگے یزیدی آپ پر تلواروں نیزوں اور تیروں سے حملہ کر رہے تھے آپ کو ایک نیزہ لگا آپ اس کی کاری زخم کتاب نہ لاسکے اور ایک جان اسار وفادار کی طرح دادشت شجاعت دے کر جگر گوشہ رسول اور فرزند بطول کی حمایت میں اپنے جان قربان کر کے شہادت سے سرفراز ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت حر کی شہادت کے بعد ان کے بھائی مسعب اور ان کے لڑکے علی بن حر اور حضرت حر کے غلام نمرہ یہ تینوں بھی انتہائی جانبازی کے ساتھ یزیدی لشکر سے لڑتے ہوئے جام شہادت سے سیراب ہو گئے غرض یہ کہ اسی طرح اہلِ بیعت کے تمام جانسار اور افقا نوبت بانوبت میدان جنگ میں دادے شجاعت دے کر اپنی جان قربان کر کے چل بسے اور پچاس سے زیادہ جانسارانے اہلِ بیعت شہید ہو گئے اب صرف خاندانِ اہلِ بیعتِ رسول باقی رہ گئے اور یزیدی خونخوار اب انہی کے خون کے پیاسے بن گئے تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ معلومات دوسرے لوگوں تک بھی پہن سکیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے اللہ حافظ موسیقی